موسیقی باہ شکتے ہلو دوستو نمسکار کیسے آپ سکتے ہیں یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں سپیشل سنین شٹی صاحب کے فینس کے لئے وہ کیا ہے کہ آج میں تھوڑا گھر میں کام کرتے کرتے بور ہو گیا تو میں نے ایک یوٹیپ پہ ایسے فلم لگا لی پرانی بچپن کی یادہ تازہ کرنے کے لئے تو مرے دماغ میں ایک آئیڈی آیا ہے میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بناتے ہیں سنین شٹی صاحب کے فینس کے لئے تو وہ یہ ویڈیو ہے کیونکہ کوئی بھی ہیرو کو اس کے فینس کیسے یاد کرتے ہیں اس کے ڈائیلوگ کو دھان میں رکھتے ہیں وہ ڈائیلوگ یاد رہتے ہیں تو ایسے ہی جب بھی سنین شٹی صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے تو ایک ڈائیلوگ سب کو یاد آتا ہے کونسا؟ میں تمہیں بھول جاؤں یہ ہو نہیں سکتا اس میں میمز بھی بنے ہیں بڑے گھسا بیٹا ہے لیکن اس کے علاوہ سنین شٹی کے دس ڈائیلوگ جو میرے فیوریٹ ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ بھی بتائیے کہ اس میں سے کونسا آپ کو اچھا ہے یا کوئی اور رہ گیا ہو تو وہ بتائیے ٹاپ ٹیم میں ہے سنین شٹی صاحب کی پہلے فلم بلوان حالانکہ ان کی ڈائیلوگ ڈیلیوری اس میں اتنی اچھی نہیں تھی یہ وہ خود مانتے ہیں اس میں جب ڈینی ان کو دھمکاتا ہے نا آگ پانی اور بھائی سے کبھی نہیں کھیلنا یہ ایسے بولتا ہے تو سنین شٹی صاحب بولتا ہے آگ کی لپتوں سے واقف ہوں میں پانی کی گیرائی سے بھی واقف ہوں میں لیکن تو جیسے اپرادی کو نا باقشنے کا وعدہ کرتا ہے ارجون سنگ باقش ارجون سنگ باقشنا ہم ضرور ہے میرا لیکن میں کسی اپرادی کو کسی قیمت پر نہیں باقشتا نمبر نائن پر ہے فلم انت انت میں جو پریش ریول ڈابلا جیل میں آتے ہیں سنین شٹی کو دھمکاتے ہیں تو سنین شٹی صاحب بولتا ہے ڈابلا سب سے پہلے تو اپنے گھر کے آئینوں کا بدل جس میں تو اپنی شکل دیکھتا ہے یہ فلم میرے بڑی قریب ہے کیونکہ یہ میں پہلی فلم دیکھی تھی کیبل پہ سنین شٹی صاحب کی تو اس کے علاوہ نمبر ایک پر ہے مہرہ مہرہ کا تو میرا دیکھے یہ ٹی وی پر جو چشمہ بدلنے والا لیکن اس میں ایک ڈائلوگ آنا انسپیکٹر آمار سکسینہ مردان کی دکھانے کا اتنا شونک ہے تو ایک مارت پر ہاتھ اٹھا جس میں دونوں کا فائٹ ہوتا ہے تو یہ ڈائلوگ میرے ذہن میں میشہ گھومتا ہے تو پھر نمبر سیلن پر ہے کرشنہ فلم کا ڈائلوگ جب شکتی کو گلتا ہوا ہوا تو انہ کا وہ ڈائلوگ میں آپ کو ایک بات بتانا تو بھولی گیا اب آرتے مارتے تھک چھاؤ گے لیکن میں مار کھاتے کھاتے تھکوں گا نہیں اب بہری باری ایسا ہی انہا نے سر بھی ڈھکا ہوا تھا اس میں تو نمبر چھے پہ ہے دلوالے آڈیو کیسے ہوتے تھے اس میں بہت سنتے تھے تو ایک تو ڈائلوگ یہ ہے دلوالے ہوتا ہے بہت دیکھے لیکن پیار میں جو پاگل ہو جائے ایسے دلوالے وہ پہلی بار دیکھا ساتھ ایک اور ڈائلوگ تھا نمبر پانچ پر اسی فلم کا جب وہ عجید اینگر کے لئے بولتا ہے دنڈا تمہارا موچنوں سے پالا کرتا ہے لیکن عالم کو دیکھے ہیں لگتا ہے وہ کسی کا خون کر سکتا ہے اسے دیکھے تو لگتا ہے وہ کسی کبھی چھڑا اور آنجا اور کسی لیالا کا ساتھ آؤ موچنو ہے اور نہ ہی کبھی آنجا خون کر سکتا ہے اور نہ ہی کبھی موچنو تو نمبر چار پر ہے دھڑکن دھڑکن کا وہ نہیں میں تو میں نہیں وہ والا وہ بولتی ہے نا اتنا چاہتے ہمیں دیں جب شرپا شرٹی ان کے بولتے ہیں کون سالہ مرتا ہے کون سالہ مرتا ہے اور اگر مر بھی گیا انچلی اور اگر مر بھی گیا مہم صاحب تو ہمیشہ گئے دھڑکن کا تمہارے سینے میں تمہاری دھڑکن بند کا یہ والا ڈائلو مجھے بڑا اچھا اور نمبر تین پر ہے وقت ہمارا ہے ہمارے چائیوڑ فلم تو اس میں وہ جب ممتہ کل کرنی کچھ سب چھیڑتے ہیں وہ سنشٹی کے پاس آکے بیٹھتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم انہیں سبق کیوں نہیں سکھاتے تو بولتا ہے جب آتھی گلی سے گزرتا تو کتے بھانگتے ہیں کبھی آتھی کو کتوں کی پیچھے جاتے دیکھا اور ایسے بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا اور اپنے حصولوں کے خلاف سمجھتا ہوں اس دائلو میں اپنے آپ میں ایک فلسفہ ہوئے کبھی بھی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے نمبر ڈو پہ شستر یہ ڈائلوگ مجھے اس لئے فیوریٹ ہے میرا کیونکہ سب سے پہلے میں نے سکول میں ایک لڑکے کو ممکری کرتے دیکھا تھا یہ ڈائلوگ اور ان دنوں شستر فلم کا بڑا قریز تھا تو یہ ڈائلوگ میرے بڑے ذہن میں ہے جب نیا نائسونی شٹی صاحب کی ممکری سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ ڈائلوگ ہے تو آدمیوں کے باچوں میں دم نہیں تھا رہنا ورنہ میں ان کا واشر کرتا ان کے چہرے پر پورہ ہندوستان کا نقشہ بنا دیتا اور تو ساری عمرس میں کھنڈالہ دھونتا رہتا اور نمبر ایک پر ہے برڈر برڈر کا جب آتا ہے تو دھرتی ماں یہ سب ڈائلوگ ہیں لیکن اس میں ڈائلوگ ہے جو میرا بڑا فیوریٹ ہے جب وہ سمی پہلی برڈر کی طرف جاتے ہیں تو پیچھے سے وہ آ جاتی کہ فوجی کی ارے صاحب یہ کیا کریں انہیں رکھیں تو سنی پہلی جا کے پاکستانیوں کو بولتے ہیں تو سنی شٹی صاحب یہ در گن لے کے بیٹھے اور ایک آگ مند کر کے بولتے ہیں محبت اور پاگلپن کا بہت پرانہ رشتہ ہے لگتا ہے میجر صاحب کو اپنے وطن سے اتنی محبت ہے جتنے کی موچھے ریکستان کھشمٹری سے اپنے ہاتھ میں اس میں ایک فلسفہ ہے واقعی محبت اور پاگلپن کا بہت پرانہ رشتہ ہے اسی پاگلپن کو فالو کرتے کرتے میرے جیسے بندے دیکھو آپ لوگوں کے پیار کے قابل بن گئے سو یہ ٹاپ ٹین ڈائیلوگز تھے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا بھی کوئی جو فیور ڈائیلوگ ہے وہ آپ کمنٹ میں بتانا اور کوئی رہ گیا ہو تو معافی چاہتا ہوں تو ویسے میرے دماغ میں آیا میں نے کہا چلو بناتے ہیں ایڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں کیونکہ آپ کا پیار ہے بھئی تو تھینکی سو مچ زندہ باد